لاہور کے ٹیچنگ اسپتالوں سے 49 ڈاکٹرز مصطافی میکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا مصطافی ہونے والے ڈاکٹرز میں ایمیو ہاسپیرل کے چودہ جناہ کے ساتھ چیلن ہاسپیرل کے چھے جنرل کے تین اور سرویسز ہاسپیرل کے دو ڈاکٹرز بھی شامل ہیں عدویات بنانے والی کمپنیز کے لیے لیبلنگ غوانین میں تبدیلی پیکنگ پر عدویات کی اقسم بازے لکھنے کی ہدایت ہر برد ہموپیتھی آریویدک یونانی بائیو کیمک عدویات لکھنے کا بھی حکم فود سپرمنٹ پروڈکٹ کے کسی بیماری کے علاج کے لیے نہ ہونے سے متعلق انتباہی ہدایت درج کی جائے لاہوریو کے لیے پورا ہفتہ خوشگوار موسم کی نویت مسلسل چار روز تک بادل برسنے کی امید آئندہ چوبیس گھنٹوں میں تیز آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش موسم بہتر ہونے پر لیسکو کی ڈیمانڈ میں بھی غیر معمولی کمی بیجلی کی کھپت چار ہزار ایک سو میگا وارٹ سے کم ہو کر دو ہزار آٹھ سو میگا وارٹ رہ گئی شہر آرزی طور پر لوڈ شیڈنگ پری کھارا جس نے صحافت کو ازادی صحافت پر پبندی لگانے کی کوشش کی وہ حکومت نہیں رہی دس جولائی کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھڑنا ہوگا اور اب یہ دھڑنا صرف ازادی صحافت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ عمران خان کی اس کی ٹیم کی ان تمام کرتوتوں کے خلاف ہوگا آج یہ جو احتجاج یہاں سے شروع ہوا ہے اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلے گا حکومت ہے خان صاحب کی نہ وہ خود کسی کی بات سنتے ہیں نہ ان کے فالورز کسی کی بات سنتے ہیں 24 نیوز کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ 24 نیوز عوام کے اصل مسائل جو ہیں جو حل نہیں ہو رہے جو حل طلب ہیں ان کو روز کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر ان کو اٹھاتا ہے عوام کی نمائندگی کر رہا ہے عوام کے جذبات کی اکاسی کر رہا ہے عوام جو سوچ رہی ہے وہ لوگوں حکموں کی تک پہنچا رہی ہے یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے کوئی میڈیا چینل بولنا شروع کرتا ہے ان کی نالائکی اور ان کی جو کم ظرفی دکھاتا ہے تو اس کے پیچھے پیمرہ کو چھوڑ دیتے ہیں پیمرہ کے پیسلے پاکستانی میڈیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے 24 نیوز کا لائسنس موطل کرنے کا پیسلہ واپس لیا جائے سینئے صاحبی حامد بیر اور سویل بڑائش کی 24 نیوز چینل موطل کرنے کی مضمت سینئے صاحبی اور تجزیہ نگرس علیم بخاری گروپ ایڈیٹر ڈیلی 42 نوی چودری اور دیگر کی بھی حکومت پر تنقید بولے مشکلات کے باوجود آزادی اظہار رائے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آزادی اظہار رائے اور آزاد میڈیا جمہوریت کا راستہ بناتا ہے بدقسمتی سے پی ٹی آئی حکومت میں یہ آزادی وردریج ختم کی جا رہی ہے آپوزیشن ریدر شہباب شریف کا 24 نیوز کی لائسنس کی موطلی پر مضمتی ٹویٹ جیئرمین بیپلز پارٹی بلاوز بھوٹے زرداری بولے حکومت آزادی اظہار رائے کا گلہ گونڈ کر اپنی ناہلی پر پرداد آنا چاہتی ہے مسلم لقاپ کے رہنما چودری شجاعت پروی زلائی اور مونس الہی کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس موطل کرنے کی مضمت کہا چینل کے خلاف اقدام قابل افسوس ہے اور بلا جواز ہے حکومت ایک فیشسٹ ایجنڈے کے اوپر چل رہی ہے اب 24 نیوز کو بھی بند کر دیا گیا ہے چونکہ 24 نیوز آزادانہ طور پہ اور بیلاغ انداز میں ملکی حالات پر تفسرے کر رہا تھا اور عوام کو حکومت کی کارکردگی پر بہت غیر جانبدار انداز میں حقائق سے آگا کر رہا تھا 24 کا لائسنس جو ہے اس کو موطل کرنے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایسی خبر جو سچ پر مبنی ہو اس کو نشد دیا ہے 24 نیوز کو سچ دکھانے کی سزا دی گئی موقع سنے بغیر آفیر کرنا ہستائیت ہے حکومت میں سچ سننے کا حوصلہ ہی نہیں مسلمک نون کے رہنما پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن رانہ تنبیر سیکیپی جنرل حسن اقبال رانہ سناؤلا خواجہ سادر فیق بریم اورنگ زیب کی نیوز چینل بند کرنے کی شدید مزمت سابق وزیر خزانہ ساگڈار کا ٹویٹر پیغام پی ٹی آئی حکومت کو فیشس قرار دے دیا نون لی کے عرقین نے پنجاب اسمبلی میں مزمتی قرارداد بھی جمع کرتا 24 نیوز کی بندش پر وکلہ رانہ ماؤں کی مزمت حکومت اور پیمرہ کے خلاف احتجات کی کال دینے کے لیے پاکستان بار ہائی کورٹ بار کی دیگر وکلہ تنظیموں سے مشابرت چیرمن ایگزیگریف کمیٹی پاکستان بار آزم تارر احسن بھون وائس چیرمن پاکستان بار عابد ساکی صدر ہائی کورٹ بار تاہیر نفرلہ وڑائی صدر سپیم کورٹ بار سید قلب حسن سمیت سینئر احنماؤں حفیظ الرحمن چودری محمد محسن برک سمیت دیگر احنماؤں کی 24 نیوز کی بندش کی شدید مزمت ڈاکٹرز تنظیموں اور برابری پارٹی کے سربراہ جوار احمد کی بھی مزمت بیگم کورٹ میں موٹر سائیکل سوار فیمری ڈاکو کے ہاتھوں لٹ گئی شہری موٹر سائیکل ناخدی موبائل پون سے محروم پولیس نے مقرمہ درج نہیں کیا بند روڈ پر ای ٹی ایم پر ڈاکوں کا دھاوا شہری سے گن پوائنٹ پر پچیس ازار ناخدی اور موبائل پون چھین گیا کرپشن کے خلاف محکمین ٹی کرپشن متحرے گزشتہ محچون میں چار ارب اکتالیس کروڑ کے ریکارڈ ریکاوری محکمین نے تین ارب چھتیس کروڑ سے زائد کی سرکاری رازی ریکاور کی جبکہ دس کروڑ سے زائد کا کیش بھی وصول کیا وزیر اعلیٰ اسمان بزار کا بغیر پروٹوکول مختلف علاقوں کا اچانا قورا وزیر اعلیٰ نے گاڑی خود برائف کر کے سیکیوریڈی ایس اپیس کا جائزہ لیا گلبرگ جیل روڈ مارڈ ٹاؤن گارڈن ٹاؤن کے علاقوں میں بغیر ماس بیوٹی دینے والے سرکاری اہلکاروں کی سرزنش میکمہ تعلیم کا پندرہ جولائے کو بھی سکول نہ کھولنے کا پیسلا وزیر اعلیم رادراز کا حالات بہتر ہونے پر پندرہ اغسط سے سکولز میں تدریس والی کا انڈیا بولے خکشات کے پیشن ازر ایک کلاس میں صرف بیس بچوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی تحریک انصاف کے بائیس ماہ کے دور میں چوتھے چیئرمن ایف بی آر کی تائیناتی محمد جانزیب شبر زیدی کے بعد نوشین جعوید کو بھی ہٹا دیا گیا جعوید غنی نے چیئرمن ایف بی آر تائینا ریلوے کروسنگ پر بڑتی حدثات کے صدباب کے لیے آٹومیٹک بورننگ سسٹم لگانے کا فیصلہ ریلوے حکام نے ڈیویجنل حکام سے تفصیلہ طلب کرلی چیئرمن ریلوے کی سیرے صدارت اجلاس میں تمام ریلوے کروسنگ کا سروے کرانا کا بھاوی فیصلہ ریسکیو کے عملے کو لاؤنس کی منظوری یا کم اپریل سے ادائیگی کا نوٹیفیکیشن جاری وابا کے دوران خدمات انجام دیتے چاہاں بھاک ہونے والوں کو بھی شہدہ پیکج دینے کا اعلان گریڈ سولہ تک چالیس اور افسران کے لوائے کی ان کو اسی لاکھ روے کی امداد دی چاہیتے ہیں سمارٹ لاکڈاؤن اور سمارٹ سیمپلنگ کا تجربہ کامیاب چھے زونز میں چھے ہزار کی قولیت پشکریزی ٹیسٹوں میں سے صرف پینتالیس مصبت نکلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو بیالیس نئے کیسز ریپورٹ مریضوں کی تعداد بیالیس ہزار تین سو بائیس ہو گئی بنجاب بر میں وائرس کو شکست دینے والے چوالیس ہزار چھے سو اکتر ہو گئے ہفتہ وار سمارٹ لاکڈاؤن کا آج دوسرا روز ایسو پیس کی خلاورزی پر ارسٹ دکانے سیم ایک سو پینتالیس گاڑیا بند اور پینتالیس ہزار نو سو کا جرمانہ سرکاری ٹیمز نے دو سو سرسٹ دکانداروں کو وارننگ بھی جائے ایس ایس پی آپریشنز لاہار فیصل شہزاد کی زیر سدارت اجلاس فرنٹ ڈسک پر تائینات، اکان میں مرد اور اکترس خاتین حلکاروں کی شرکت ایس ایس پی آپریشنز کا سائلین کی درخواستوں پر پوری کارروائی کی ہدا ہے گراہ فروشوں نے سرکارین ارخنامہ کاروز کا پڑھ سا بنا ڈالا سبزی کی ڈیٹیل شاپس پر حکومتی عمل درامدی چیلنج آلو 35 کی بجائے 7، پیاس 30 کی بجائے 40 آٹیمارٹر 65 کی بجائے 100 روپے کلو پر فروغت ہونے لگے خودصافتہ مہنگائی کے سطائے شہریوں کا حکام سے نوٹس کا مطالقہ موڈل بزاروں کے سہولت سٹار شہریوں کے لیے نعمت بن گئے سبزی اور فروٹ کے نرخوں میں 5 سے 15 روپے تک کی کمی برائلر چکن کا فی کلو ریٹ 275 کی بجائے 270 روپے کلو چینی بھی کنٹرول ریٹ 70 روپے کلو پر دستیا ملک سے کرپشن، مہنگائی اور دیگر مسائل مائنس کر رہے ہیں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں گوونے پنجاب کی انصاف، ٹورین فیڈریشن کے وقت سے گفتگو کہا تحریک انصاف کے نوجوان ہماری سب سے بڑی طاقت ہیں انشاءاللہ الیکشن میں کیے وعدے پورے کریں گے قام کی دعاوں سے شہباز شریف اٹریس منفی آگیا ڈاکٹرز نے تین افتے تک انٹی باڈیز ٹیسٹ کرانے کی ہدایت کی ہے مسلم لیگی ترجمہ مرے مارنگ زیب کا بیان ٹیس منفی آنے پر وزیر اطلاع کنجاب کی شہباز شریف تو مبارک بات اور نیخ خواہشات کا اظہار بولے امید ہے اپوزیشن لیڈر اب ملک ببا کے خلاف پرنٹ ڈیسٹ پر آ کر لڑیں گے پانچ جولائی وزیر اعظم زلطکار علی بھٹو کا تختہ لٹنے کے تین تالیس سال مکمل پاکستان پیپلز پارڈی کا ملک بھر میں یوم سیاہ پالیمانی لیڈر پنجاب حسن مچزا نے پانچ جولائی انیس سو سو ستتر کو جمہوری تاریخ کا تاریخ دن قرار دیئے تے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ہر آزاد اور جمہوری آواز کا گلہ گھونٹ رہی ہیں اور پی سی بی مارل کلوب آئین کے قواعد زوابط کے نفاس کے لیے سرگرم کلوب اور سیڈی کرکٹ اسوسیشن کے آئین کو متوازن کرنے کے لیے آئین میں موجود سخم دور کرنے کا دعویٰ دعوانین سے اگاہی کے لیے جلد کانفرنس بلانے کا فیصلہ موسیقی